افغانستان میں دشکوں تک چلی جنگ کا خامیازہ وہاں کے بچے بھگت رہے ہیں وہاں غریبی اور بڑتی بے رزگاری کی مار بچوں کچھ ہلنی پڑ رہی ہے بھوک مری سے بچنے کے لیے سیکھڑوں بچے ٹرکوں میں چھپ کر آس پاس کے ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں وہ افغانستان سے لائے ہوئے سامان کو بیچ کر پیسے کماتے ہیں بی بی سی سمبادہ تا شمائلہ جعفری پاکستان اور افغانستان کے ترکھم بورڈر پہنچی جہاں سے بچے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی لڑکی اپنے وزن سے بھی زیادہ سامان لے کر پاکستان میں داخل ہوئی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر پاکستان بورڈر گارڈز اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس بیچ ایک اورٹ رکھاتا ہے جس کے نیچے سے سامان لادے کئی بچے نکلتے ہیں یہاں کچھ نیا نہیں ہو رہا پر کئیوں کمانا ہے کہ اب اس کا پیمانہ کافی بڑھ گیا ہے ہمیں غریبی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے ہم سپلائر کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں سامان دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے کہاں پہنچانا ہے سامان دیتے وقت ہم دکاندار سے رسید لیتے ہیں جسے ہم واپس جا کر سپلائر کو دیتے ہیں پھر وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے یہ بچے سگریٹ مٹھائیاں اور کپڑے لے کر آتے ہیں ان بچوں کی لگاتار چیکنگ ہوتی ہے اور پاکستان پورٹرگارٹس ان کا پیچھا کرتے ہیں جن کی سرکشہ کے لیے فکرمند ہیں اور انہیں واپس بھیجتے رہتے ہیں پر عمومن بچے اگلے ٹرک سے واپس آ جاتے ہیں افغانستان میں دشکوں سے چل رہی جنگ کی مار سب سے زیادہ ان بچوں پر پڑی ہے انہیں معلوم ہیں کہ گیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کرنے کے کیا انجام ہوں گے پھر بھی وہ ٹرکوں کے نیچے چھپ کر یہاں تک آتے ہیں اور ایسا کرتے وقت وہ گھائل بھی ہوئے ہیں پھر یہ مانتے ہیں کہ بھوک سے بننے سے اچھا ہے کہ یہ خطرہ اٹھا لیا جائے زہاتر بچے پندرہ سال سے کم عمر کے ہیں جتنے چھوٹے ہوں گے ٹرک کے نیچے آرام سے چھپ آئیں گے اس کے باوجود پہلے کئی ساری درگھٹنائیں ہوئی ہیں سرحت کے دوسری اور تالیبان کے لوگوں کو اس سے کوئی پرہیس نہیں ہے مجھے کبھی چوٹ نہیں لگی پر کچھ سمیں پہلے ایک لڑکی کو لگی تھی وہ انجن کے پاس بیٹھی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی میں انجن کے پاس نہیں بیٹھتا میں پیچھے بیٹھتا افغانستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور پہلے کے مقابلے اب سرحت پر پاکستان کافی سکتی برد رہا ہے ویپار کے لیے ویسک ضروری کاغذات کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان بچوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بینہ کاغذوں کے چھپ کر یہاں سامان لے آتے ہیں سنیوت راشتر کا کہنا ہے کہ بچوں کا ایسا شوشن ڈر آفنا ہے افغانستان کا بھوشی اس کے بچے اور یواؤں کا بھوشی خطرے میں ہے میں انتر راشتری سمودائے کے ساتھ ساتھ ان تصویروں کو دیکھنے والے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور ان بچوں کی مدد کریں یہ وقت مو فیرنے کا نہیں ہے یہ بچے ہر چکر میں اوستن قریب سات سو روپے کماتے ہیں پر ایسے بھی دن ہوتے ہیں جب ان کا زامان ضبط کر لیا جاتا ہے جس کے بعد اپنی جان کو جو کھم میں ڈالنے کے باوجود انہیں واپس خالی ہاتھ لوٹنا ہوتا ہے وہی افغانستان میں انتر راشتری مانوہ دکار سنس تھا ایمنیسٹر انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان میں آتمس سمرپن کرنے والے سرکاری سرکشہ بلوں کے نو پورو سدسیوں سہیت تیرہ لوگ طالبان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارے گئے لوگ ہزارہ سمدائے کے تھے جس میں ایک سترہ سال کی لڑکی بھی شامل تھی جو کراس فائر کی چپیٹ میں آگئی یہ حدیائیں اگست کے انت میں مدھ افغانستان میں ہوئی ایک بیان میں ایمنیسٹر انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ نرمم حدیائیں اس بات کا ثبوت ہے کہ طالبان پھر سے اپنا وہیں بھیانک روپ اختیار کر رہا ہے جو افغانستان میں اس کے پچھلے ساشنکال کے دوران تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کو بدلہ لینے کے ان کروڑ طریقوں کو ترنت روکنا چاہیے اور یہ سنشت کرنا چاہیے کہ پورو سرکاری کرمچاری اور ان کے پریوار افغانستان میں سرکشت رہ سکیں حالانکہ طالبان نے ایمنیسٹر انٹرنیشنل کے اس ریپورٹ کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ریپورٹ ایک طرفہ ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انہیں افغانستان آ کر اس معاملے کی اچھی طرح تفتیش کرنی چاہیے